حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری باپردہ پرہیزگاری درویشی سادگی ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے بلکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ مولانا زفر الدین بیاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبا لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں سندوق کھولا سرکار نے ایک جبا نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا معبوب اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ حضور جبا لے کے آئے علامہ بیاری علی رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا یہ جبا بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جبا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضورت ابو بکر کے آنے لگے حضور ساری دنیا میں ساتھ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راست تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازے الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نورز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضورت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا ارز کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی عبوں پر میں چھپاؤں گا اس جبہ کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے جبہ تیرہ ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کیا ہم پر شیرِ خدا نے سختی کیا ہے بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپاس ہلار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراز ہو گئے فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا صفائیہ ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک بہت طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شہر خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرماانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی ہے جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیرِ خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نے قبضہ کرنے جیتے ہیں یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیرِ خدا کے سامنے کو ٹکٹ سکتا ہے حضرت علی شیرِ خدا مشیر رہے جنابِ صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرتِ فاروقِ آدم کی اور پھر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محافظ رہے حضرتِ عثمانِ غنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھیا بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈا بنانے کے لیے تو حضرتِ عائشہ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جنڈا بنایا گیا تو جنڈا سب سے پہلے مولا علی شیرِ خدا نے اٹھایا حضرتِ عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تو لوگ نہ جانے ہی سے کون سی خدمت کر رہے اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھ دیا تم نے تو وہاں گبز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا انہیں حالات خراب کر دیئے مولا کائنات شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے ابا کے مجمع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیج بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں بیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرہ آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہوگی حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہو یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزت ہوئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اسے ڈرتے ہیں اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزایتہ بات ہے جب دشمن دلیر ہو مزایتہ بات ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفیتہ بات ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو